بابر آزم کی پوری شکل بدلنی پڑ گئی مجبوری ہے قسم سے ورنہ مجھے بڑی پسند ہے چھوٹی چھوٹی داڑی موچ ہونی جائے بندے کی مرد لگتا ہے یہاں تو ساسورہ پورا سسٹم ہی چینج ہو گیا لیکن جو بھی ہو جو پاکستان کرکٹ ٹیم نے اپنے ساتھ کیا خیر اتنا تو میں نے نہیں کیا ہے کیونکہ ان لوگ انہیں تو زلالت حاصل کی میں نے بس چھوٹا سا ایک غلطی ہو گئی کیا کریں یہاں قسم سے لیکن جو بھی ہو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور سبسکرائب کرتے ہی بیلہ کن دباؤ دیکھو بھئیہ ہوا کچھ ہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم یہاں پر ورلڈ کپ سے باہر ہوئی اور ورلڈ کپ سے باہر ہوتے ہی جو ہمیشہ پاکستان کا ٹوپی ڈراما چلتا ہے جیسے کہ دوزر تئیس کا ورلڈ کپ تھا کیپٹن چینج کرو بابر کو ہٹاؤ بابر گھنٹا ہے یہ ہے وہ وغیرہ چینج کر لیا شان مسود کیپٹن بنے پھر شاہن شاہ ریدی کیپٹن بنے دونوں نے کپتانی کی ورلڈ کپ سے ٹھیک پہلے ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ سے ٹھیک پہلے پھر سے بابر آزم کو کپتان بناو پھر سے بابر کا مو ملو اور بابر کو بابر آزم بھی یقین کرو بولتا ہو کیا ہے صالح تم لوگ قسم سے میرے کو رولا کے رکھے لے بھاؤ تم نے یہ کون سی تم لوگ نے کرکٹ کھیلی ہوئے بھائی ایسی لانتی ٹیم نے ایسی لانتی ٹیم پاکستان کی ایسی بکواس ٹیم کہ دیکھ کر بندہ بولے تھو اور تم لوگ مجھے اس ٹیم کا کپتان بنا دیتا ہو ابھی تازہ ترین نئی بریکنی نیوز آپ کے لئے لے کر آیا ہوں کہ جہاں پر دکھنے میں آ رہا ہے کہ بھائی بابر آزم جو ہے وہ ایک اور بار کپتانی چھوڑ رہے ہیں بابر آزم نے کپ چھوڑ کیا رہے چھوڑ دی ہے بابر آزم نے ریزائن کا وہ لفافہ ہوتے ایک دم وہ کیا انویلپ بولتے بھاؤ کیا بولتے یار اپنے کو معلوم نہیں ہے وہ صلاح تیار کر رہے ہیں اور انہیں تیار کر کے بس پاکستان میں لینڈ کرتے وہ پی سی بی کو تھما دیں گے کہ بھائی یہ کپتانی کا لولو آپ ہی پکڑی ہے ہمیں یہ کپتانی وغیرہ بلکل نہیں کرنی ہمیں یہ چومچیز بلکل نہیں کرنی کیونکہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے کپتانی کے ایک ٹوپی ڈراما بڑھائے ہوئے کبھی رزوان کو کبھی شاہین کو کبھی شان کو یہ جو عجیب و غریب سے ڈرامے چل رہے ہیں یہ لانت ہے یہ لانت ہے پاکستان کی ریٹ کے اوپر ان کے پاس کوئی پرمنٹ کیپٹن ہے ہی نہیں حالانکہ ٹیم انڈیا کی بات کرتے ہو تو ان کے پاس جب روحی شرما اور ویراد کولی دوزر تیس میں نہیں کھیلے تھے اس ٹائم پر ہاردک بندیا کپتانی کر رہے تھے ان کے پاس بیک اپ کیپٹن تیار تھا ہمارے پاس کون ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اب پاکستان کی بابر عظم جو گھنٹے ہیں یہ کپتانی چھوڑ رہے ہیں نا لیکن پاکستان کے پاس بیک اپ میں کوئی بھی نہیں ہے سننے میں جا رہا ہے کہ یہ رزوان کو کپتان بنے کے چکر میں لیکن رزوان نہیں لے گا کپتانی میں آپ کو یہ بات لکھے کہہ سکتا ہوں کہ ایک تو اس کے انگریزی کا مسئلہ ہے رزوان کو انگلیش وغیرہ بلکل نہیں آتی جو کپتان ہوتا ہے اس کو پریس کونسنس کرنی ہوتی اس کو انگلیش وغیرہ بولنی ہوتی ہے یہ بابر عظم تو پھر بھی کر لیتا ہے لیکن رزوان جو وہ انٹرنیشنل میں کپتانی کا پلیئر ہے کپتانی کا وہ کیا کہتے ہیں یار کہہ ہی نہیں سسٹم ہی نہیں ہے اس کے اندر کہ وہ کپتانی جیسی چیز کو جھیل سکے تو یہ تو آپ لوگ بھول جاؤ کہ بھائی یہاں پر رزوان کپتان بننے والے ہیں دوسرا جو پاکستان کے پاس آپشن ہے وہ ہے اماد وسیم کا اماد وسیم کو کنسیڈر کرنے لیکن اگر اماد وسیم آیا وہ کپتان بنا تو یقین کرو پاکستان ٹیم میں تیتر بیتر ہو جائے گا سب کچھ ختم ایک دم خلاص ہو جائے گا بکوز یہ پھر تو یہ بابر عظم کی بھی چھٹی ہوگی پھر یہاں پر شاہین شاہ فردی کی بھی چھٹی ہوگی بڑے بڑے پلیئرز کی چھٹی ہوگی کیونکہ اماد وسیم نے ایک شوہ کے اوپر خود ہی کہا تھا کہ بابر عظم کی جگہ ٹی ٹوینڈی میں نہیں بنتی ہے ایک سا ہارڈ کول با بابر کی جگہ ٹی ٹوینڈی میں نہیں بنتی ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ اس کو ایک کام کرو پھر اپنے گھر لے جا اس کی ٹی ٹوینڈی میں جگہ نہیں بنتی اوہ بھائی وہ کرے تو کرے کیا مر جائے وہ اوہے ایک تو قسم سے یہ لانت بابر پر ترس بھی آتا ہے غصہ بھی آتا ہے ایک تو قسم سے خلاڑی اتنا واہیات دنیا کے ساتھ کمپیرزن ہوتا ہے اصل میں بابر اتنا برا نہیں ہے بابر کی بات کرو گے تو وہ برا نہیں ہے وہ خود تو کسی کو آکر نہیں بولتا نا کہ مجھے ورات کے ساتھ کمپیر کرو وہ تو خود کتنی لفتہ ویڈیو میں ایڈمنٹ کرتا دکھائے دے گئے بھائی ورات میرا اببو ہے میں نے ورات کولی سے سیکھا ہے میں نے ورات کولی کی کور ڈرائیو کاپی کرتا ہوں یہ بات بابر اتنا خود کہیئے دوزار بیس میں بھی کہی تھی دوزار بائیس میں بھی کہی تھی اور دوزار تیس میں بھی کہی تھی یہ بات بابر اتنا کہیئے کہ میں ورات کولی کو کاپی کرتا ہوں یہ جو اس کے فینز ہیں نا گھنٹے یہ جو اس کے خبیص فینز ہیں بابر اتنا یہ آ جاتے ہیں بابر کمپیرزن کرنے کے اوپر کہ بھائی بابر کا کمپیرزن کرو ویرات کے ساتھ بابر کا کمپیرزن کرو ویرات کے ساتھ او بھائی کیوں کرو جب بابر خود کہہ رہا ہے کہ وہ میرا باپ ہے میرے پتا شریح ہیں ویرات کولی تو پھر میں کیوں ان کے ساتھ کمپیرزن ہوتا ہوں اب یہاں پر بابر اینڈیا میں بھی لوگ ہیں بابر آدم کے فین بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی یہاں پر کہتے ہیں کہ بابر پلیئر اچھا ہے یہ جو تم لوگ ویراد کولی کے ساتھ کمپیرزن کرنے لگ جاتے ہو نا اس میں اس کے ٹھکائی ہو جاتی ہے اس میں پھر اس کے پلائی ہو جاتے ہیں پھر اس کا بیچارے کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ کرے تو کرے کیا جائے تو جائے کام اپنے آپ کو ویراد کولی بنانے کے چکر میں آج بابا رضم کے کرکٹ بلکل دفن ہو چکی ہے بابا رضم کے یار دوزار بائس کا ویسے کیا سال تھا دنیا میں وائد پلیئر جس نے تین کنزیکٹیو سنچریز کی ہیں آثان نہیں ہوتا بھائی تین کنزیکٹیو جس میں دو اسٹریلیک اگنس تھی اور چار ویسٹ انڈیز کے اگنس یہ اس کی کرکٹ تھی اس نے تین کنزیکٹیو اوڈی آئی ہنڈرڈ سکور کی ہیں دو دفعہ تو بابا رضم پلیئر اچھا ہے مگر اس کے جو فینز ہیں ان کو غیرت کھانی ہیں ان بے شرموں کو جو ہے نا یہ بار بار جو ویراد کولی کو لے کر آ جاتے ہیں وہ بھائی وہ نہیں ہے ویراد کولی کا کچھ بھی نہیں ہے ویراد کولی کے ساتھ آئندہ بابر کو کمپیر مت کرو ابھی بھی اگر کپتانی کی بات کرتے ہو بابر کے لیے سب سے بیسٹ اپشن ہے کپتانی چھوڑے جو کہ وہ پوری تیاری کر چکا ہے اور دوبارہ اس کو ملینز او دالرز بھی دیا جائے کہ بھائی یہ پاکستان کی کپتانی پکڑ لے لات مار کے پھینک دنا چاہیے کہ سالہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے چکر میں میں پھل گیا ہوں میرے کو کپتانی کرنی نہیں ہے سالہ تم لوگ نے ٹوپی ڈراما بنا رکھا ہے میری کرکٹ کو میرا پورا کریئر کھا گئے اور لٹلی بابر آدم کا پورا کریئر ختم ہو گیا ہے اب بچہ کیا ہے اس کے کریئر میں اس کا کریئر بیچارے کا دفن ہو چکا ہے وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ میں غلطی تو نہیں کر دی پاکستان کی کپتانی لے کر تو بھائی تیری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے وہ یہ نہیں کہ تُو نے ابھی غلطی کی ہے تُو نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے بابر آدم پاکستان کی کپتانی لے کر کیونکہ یہ پاکستان ٹیم نہیں سجھ رہے گی اس پاکستان ٹیم میں گروپ بندی ہوتی ہے اس پاکستان ٹیم میں یاری دوستی ہوتی ہے ایزا پلیئر کھیلو خوب مستی کرو انجوئے کرو باتیں کرو یہ جب کپتانی کے بعد جب اس کا چائرہ لٹا کے تم نے بڑے کام کر لیا کنگ کر لے گا کنگ یہ کر لے گا کنگ وہ کر لے گا کنگ میرا گھنٹا کر لے گا آج کنگ کی باری یہی ہے کہ بھائی کنگ کو باہر نکالو ٹھیک ہے بابر آدم کو بولتا ہوں کہ بھائی کپتانی سے ریزائن دو باہر جا کے ایک سال کیلئے بیٹھو تمہیں کرکٹ کھیلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک سال کی بریک لے لو بابر آدم پاکستان کرکٹ کی اوقات سب کے سامنے آ جائے گی کہ بھائی بابر کے ہونے سے کیا اوقات ہے یا بابر کے نامنے سے کیا اوقات ہے اگر بابر نکل جاتا ہے اور پاکستان ٹیم کی کرکٹ بہتر رہتی ہے تو پھر بابر کو باہر ہی رہنے تو پھر بابر کے ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اگر پاکستان ٹیم سے بابر آدم نکل جاتے ہیں اور پاکستان ٹیم اس سے بھی بہتر ہو جاتی ہے کہ ایسیسی ایٹس سب وہ تو خیر ابھی بھی ہار رہے ہیں کیا بولیں ہم ان کو وہ مطلب خود ہی سوچا کہ پاکستان ٹیم پھر دنیا میں کسی کو مو دکھانے کے لائق نہیں رہے گی on a serious note تو اسی لئے بابر آدم کا باہر نکلنا بڑا ضروری ہے اور کم سے کم ایک سال کا اور کپتانی تو بابر آدم کا میں بولوں گا بیٹا کسی غلطی سے بھی کسی ٹیم کی نہیں کرنا یہ جو پشاور ظلمی کی کپتانی لی ہوئے ہیں اس کو بھی لات مار کے نکالو کپتانی کا پریشہ تمہارا تم ہینڈل نہیں کر سکتے ہو میں نے یہ چیز دیکھ لیا میں نے کہا پوری دنیا نے یہ چیز دیکھ لیا کہ بھائی بابر آدم is a good player decent player لیکن اس کو کپتانی دے کر آپ اس کا کریر الٹا برباد کر رہے ہو جب تک یہ بندہ کپتان نہیں تھا تب تک یہ بندہ پرفرمنس دے رہا تھا رنس پر رنسکور کیا جارہا تھا سب کچھ کر رہا تھا لیکن جیسے اس کے سر کپتانی کا بوش جالا کرکٹ اس کی ختم ہو گئی بابر آدم دفن ہو گیا بابر آدم ختم ہو گیا بابر آدم کی ایسی کی تیسی ہو گئی اور یقین کرو اس ایسی کی تیسی میں یہ پی سی بی کا پورا ہاتھ ہے جان بوچ کر جو ہے نے یہ پی سی بی والوں نے بابر آدم کو بدنام کی ہے اور بابر آدم کے لیے بس یہی بولوں گا بھائی گھنٹا تھا گھنٹا ہے گھنٹا رہے گا بھائی تیرے سے یہ ترے پاس option کوئی نہیں ہے بھائی یہی option ہے آجا ریزائن دے دے ایک دو سال کے لیے کرکٹ سے دور ہو جا اور پھر سکون سے بیٹھ کے واپس آ دیں گھر تیرے دیل کرے تو ورنہ یہ پاکستان میں کی کرکٹ میں کھیلنا کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے چنوٹی بولتے ہیں نا میرے خیال سے تو کسی چنوٹی سے کم نہیں ہے پاکستان کی کرکٹ کھیلنا پاکستان میں جتنے بھی آتا کرکٹ آ رہا ہے سب کے سب زلیل ہوئے سب کے سب زلیل ہوئے سے وسیم اکرام ایک ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ لیجنڈری ہیں اور عمران خان یہ دو ایسے کھلاڑی ہیں جن کی عزت پوری دنیا میں ہے وسیم اکرام کو بھی حالکہ کچھ لوگ فکسر بولتے ہیں بھائی اس کو بھی بہت زیارے پیلا گیا لیکن عمران خان کے بارے میں بولنے کی کسی کو اوقات نہیں ہے تو اس لئے اس کو کوئی نہیں بول سکتا لیکن جو بھی ہو پاکستان کرکٹ کا خاتمہ جو ہے وہ یقینی ہو جگیا اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ کا بس یہی تھا باقی ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور بیل ایکن دباؤ تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسنگ ویڈیو چینل پر دیکھنے کو ملتی رہیں میرے نام ہے محمد دیانت مل تینکلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ